بولے برچ کے مہانائے کا مطابق چن آج کسی بھی پہچان کے مہتاج نہیں ہے بگ بین دنوں اپنی کون بنے کا کروڑ پتی شو ہوسٹ کر رہے ہیں اس شو کو لے کر آکٹر کافی سرکھوں میں ہے اس کے علاوہ مطابق سوشل میڈیا پر بھی چڑچاؤں میں رہتے ہیں اپنی لائف کی چھوٹی سے بڑی جانکاری فانس کے ساتھ وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا ہو یا پھر میڈیا امیتہ بچن کا نام ہی ہر طرف گونجتا ہے بگ بی آج اس مقام پر ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کئی اتار چڑھاپ دیکھے ہیں ایک وقت تھا جب وہ پائی پائی کے لیے مہتاج ہو گئے اور بوری طرح سے کرز میں ڈوب گئے لیکن انہوں نے حمد نہیں آ رہی اور پھر سے خود کو کھڑا کیا انہوں نے نہ صرف اپنا کرز چکایا بلکہ اپار دولت بھی کمائی درستر حال ہی میں امیتہ بچن کے بیٹے ابشیق بچن اور بہت اشویر رائے کے رشتے مینبن کی خبریں چرچاؤں میں ہیں ان خبروں کے بیچ اب بگ بی کا ایک پرانا انٹرویو وارل ہو رہا ہے جس نے انہوں نے اپنی سمپتی کے بٹوارے کو لے کر بات کی امیتہ بچن نے اس سال دوہزار گیارہ میں ریڈیف کو دیئے گیا کہ انٹرویو میں اس بات کا خلاصہ کیا تھا اور اسی دوران انہوں نے اپنی سمپتی کو لے کر بھی کھل کر باتے کی انہوں نے کہا تھا جب میں مر جاؤں گا تو میرے پاس جتنی سمپتی ہے وہ اپنی بیٹی شویطہ بچن نندہ اور بیٹی ابشیق بچن کے بھی اس سامان روپ سے ویبھاجت کر دیا جائے گا بگ بی نے اس بات پر سور دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے دونوں ہی بچوں کے بیچ میں بھید بھاوٹ نہیں کرتے اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دونوں میں برابر باتے جائیں گے اسی دوران ابشیق بچن بھی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی پتنی آنے کیجیا بچن کے سال کئی سال پہلے ہی یطے کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو پر آیا دھر نہیں سمجھیں گے بتا دے کہ اسی کے ساتھ بگ بی نے پہلے ہی اپنا بنگلہ جو کی پرتکشا ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا یہ بھی تھا کہ اپنا بنگلہ انہوں نے بیٹی شویتہ کو پہار میں دے دیا ہے اور اس بنگلے کی جو قیمت ہے وہ لگ بھگ پچاس کرو روپے ہے اس بیچ ساتھی ساتھ رچ لسٹ کے اکورڈنگ اگر بات کرے تو مطابق چن سولہ سا کرو روپے کے سمپتی کے مالک ہیں اور ساتھی میں چوتھے سب سے امیر بولیورڈ سٹار ہیں فلال اس پر آپ کے کیا کچھ رہا ہے کومنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں اسی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آنے کے لیے جوڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں نکسان لائف